دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبانا نہ بھولیں جس سے کہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز پا سکیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا برامان بہت بڑا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں بہت سی چیزیں بنتی اور نشٹ ہوتی رہتی ہیں ان سبھی چیزوں کے ساتھ ہمارے برامان میں ایک ایسی بھی چیز بنتی ہے جسے بلیک ہول کہا جاتا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ بلیک ہول کیا ہوتا ہے بلیک ہول ایک ایسی ایسٹرونامیکل وستو ہے جس کا گرتوہ کرشن اتنا شکتی شالی ہوتا ہے کہ اس کے کھجاو سے پرکاش بھی نہیں بچ سکتا کیونکہ یہ اپنے اوپر پڑھنے والے سارے پرکاش کو اوشوشت یعنی ابزورپ کر لیتا ہے اس لیے اسے بلیک ہول کہا جاتا ہے بلیک ہول میں وستویں گر تو جاتی ہیں لیکن باہر کبھی نہیں آ سکتی بلیک ہول کے بارے میں سب سے پہلے اپنے وچار 1783 میں کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر جان مشل نے دیئے تھے اس کے بعد 1796 میں فرانس کے سائنٹسٹ پیرے سائیمن نے بھی اپنی ایک کتاب The System of the World میں بلیک ہول کے بارے میں اپنے وچار دیئے تھے لیکن ویگیانک پرتیقشے کرن کے ساتھ دنیا کے سامنے آنے والا سب سے پہلا بلیک ہول سگنس ایکس ون تھا جس کی پشتی پوری طرح سے 1972 میں کی گئی تھی یہ ایک ایسا بلیک ہول ہے جس کا گروتوہ کرشن بہت ہی شکتی شالی ہے اور اس کے پاس روشنی بھی نہیں جا پاتی یہاں تک کہ اس کے آس پاس یا پھر اس کے گروتویے گھیرے میں آنے والی ہر ایک چیز کو یہ بلیک ہول نکل جاتا ہے یہی نہیں بلیک ہول کے جتنے پاس چاہتے ہیں سمیں کا پراباب بھی اتنا ہی کم ہو جاتا ہے اور اس کے اندر سمیں کا کوئی استطوع نہیں ہے ہماری پرتوی کے سب سے نزدیک بلیک ہول سولہ سو پرکاش ورش دور ہے لیکن اس بلیک ہول کا ہماری پرتوی کے سور منڈل پر کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ اس کا گروتوہ کرشن یہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہماری گیلیکسی ملکی وے کے کےدر میں ایک وشال کائے بلیک ہول ہے اور یہ ہمارے سور منڈل سے تیس لاک پرکاش ورش کی دوری پر ہے اور ہمارے سوریہ سے تیس لاک گناہ بڑا ہے اب آپ خودی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بلیک ہول کا گروتوہ کرشن اس کی سیمائے اور اس کا ایونٹ ہورائزن کہاں تک پھیلا ہوگا اگر آپ بلیک ہول کی چپیٹ میں آگئے تو آپ کے ساتھ دو باتیں ہو سکتی ہیں یا تو آپ ترنٹ جل کر راکھ ہو سکتے ہیں یا پھر آپ بینا کوئی نقصان جھیلے وہاں پر پھس سکتے ہیں ایونٹ ہورائزن یعنی بلیک ہول کی سیمہ کے اندر جاتے ہی کوئی بھی سیلسٹیل باڈی کو بلیک ہول کا گروتوہ کرشن بل کھینچ لیتا ہے یہی نہیں اگر کوئی بھی انسان ایونٹ ہورائزن کے آس پاس بھی جائے تو بھی اس کا شریر کھچاو کے کارن لمبا چوڑا اور وکری طریقے سے اسادھارن ہو جاتا ہے اور ایسے میں اس کی موت ہونا سمبھو ہے ویسے تو بلیک ہول سے کسی بھی چیز کا باہر آنا اسمبھو ہے لیکن ریڈییشن ہی ایک ایسی چیز ہے جو بلیک ہول سے باہر نکل سکتی ہے ویگیانکوں کے انسار بلیک ہول جیسے جیسے ریڈییشن چھوڑتا ہے ویسے ویسے وہ اپنا ماسک ہو دیتا ہے اور اسی پرکریہ کے کارن اس کا انتھ ہو جاتا ہے بلیک ہولز وناشکاری نہیں ہوتے وہ کیول اپنے گروتوہ کرشن میں آنے والی چیزوں پر ہی اپنا پرابہ ڈالتے ہیں کچھ ویگیانکوں کے انسار بلیک ہولز بہت زیادہ اوڑ جا پا سکتے ہیں لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر دو بلیک ہولز ایک دوسرے کے قریب آ جائیں تو کیا ہوگا تو ایسے میں وہ دونوں ایک دوسرے کی اور کھینچے جائیں گے جس سے ان کا گروتوہ کرشن بل ایک سمان ہو جائے گا اور دونوں مل کر ایک نئے بلیک ہول کو جنم دیتے ہیں کئی بار بلیک ہول میں شور بھی ہوتا ہے جب بھی کوئی بڑا آکاشی پنڈ یعنی کوئی سیلیسٹیل باڈی بلیک ہول کے ایونٹ ہورائزن میں آتی ہے تو اس کے مولیکیولز بکھر جاتے ہیں اور وہ پرکاش کی گتی سے بلیک ہول کے کےندرے میں جا گرتے ہیں جس کارن شور پیدا ہوتا ہے بلیک ہول کے اندر بھوتک ویگیان کا کوئی بھی نیم کام نہیں کرتا کیونکہ اتنے شکتی شالی گروتوہ کرشن کے بل سے وہ کسی بھی چیز کو ختم کر سکتا ہے اس لیے وہاں پر سمیں اور انترش کی چیزوں کا کوئی استدون نہیں ہے اگر کسی بھی طرح کی وستو وہاں پر جاتی ہے تو وہ نشٹ ہو جاتی ہے جب کوئی وشال تارہ اپنے اند کی اور پہنچتا ہے تو وہ اپنے بھیتر ہی سمٹنے لگتا ہے دھیرے دھیرے وہ بھاری بھرکم بلیک ہول بن جاتا ہے اور سب کچھ اپنے اندر سمیٹنے لگتا ہے آئین سٹائن کا کہنا ہے کہ کسی بھی چیز کا گروتوہ کرشن سپیس کو اس کے آس پاس لپیٹ دیتا ہے اور اسے کرد جیسا آکار دیتا ہے بلیک ہول کو ارجہ اس کے ماس سے نہیں ملتی یہ بات بلکل سچ ہے کہ بلیک ہول کا ماس بہت زیادہ ہوتا ہے جس کا کارن ہے بہت سارے آکاشی پنڈوں کا اکٹھا ہونا جس کے بعد وہ آپس میں سکڑ کر ایک بندو سمان عوستہ میں کمپریس ہو جاتے ہیں اور اتنے چھوٹے سے آکار میں زیادہ ڈینسٹی ہونے کے کارن بلیک ہول کا گروتوہ کرشن بہت شکتی شالی ہوتا ہے بلیک ہول کے بارے میں کئی ریسرچ کیے گئے اور اس کے کئی رہیسیوں کو سائنس نے دنیا کے سامنے رکھا ہے یہ بات سچ ہے کہ آنے والے سمعے میں ہمیں بلیک ہول کے بارے میں اور بھی جانکاری پرابت ہوگی اور شاید ہم اس کی ارجہ کا استعمال بھی کر سکیں گے تو دوستوں ہمیں امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ضرور جان چکے ہوں گے کہ بلیک ہول کیا ہے اگر آپ بلیک ہول کے بارے میں کچھ بھی جانتے ہیں تو ہمیں کمنٹس کے مادہم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے تب تک کے لیے اجازت دیجئے